گیس فائر کی رینج اتنی نہیں ہوتی پھر یہ گیس کھولی جگہ پر کم اثرات ڈالتی ہے سالیہ نے کہا ارے ہاں اس پائنٹ پر تو میں نے گوھر ہی نہیں کیا واقعی کھولی جگہ پر تو گیس اثر ہی نہیں کرتی نازیہ نے اکبر پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا مس نازیہ یہ سالیہ آپ کو دانستہ پریشان کر رہی ہے اب ایسی گیسی زیجاد ہو چکی ہیں کہ جو کھولی جگہ پر اتنی ہی اثر انداز ہوتی ہیں جتنی بند جگہ پر سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو بولو نازیہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا میں پریشان نہیں کر رہی حقائق بتا رہی ہوں سالیہ نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کار کے ڈیش بورڈ سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو سفدر سمیٹ سب چونگ پڑے سفدر نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن پریس کر دیا تو سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی ہیلو ہیلو چیف کارلنگ اوور ڈیش بورڈ سے ایکسٹو کی مخصوص آواز سنائی دی چونکہ وہ ٹرانس میٹر پر بات کر رہا تھا اور ٹرانس میٹر کارل کیش بھی ہو سکتی تھے اس لیے وہ ایکسٹو کی بجائے چیف کہہ رہا تھا ییس چیف سفدر اٹیننگ یو اوور سفدر نے موت بانا لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم کہاں ہو اس وقت تمہارے فریڈ کے فون پر پیغام موجود ہے کہ تم تنمیر اور کیپٹن شیل کسی کیس پر کام کر رہے ہو کون سا کیس ہے اوور چیف کی لہجے میں ہلکی سی سختی موجود تھی چیف میں کیپٹن شیل تنمیر سالیہ اور نازیہ اگوا برائے تاوان کے حلاف کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے نازیہ کو اس لیے اگوا کر لیا تھا کہ سالیہ کا پتہ معلوم کر سکے کیونکہ ان دونوں نے رانہ فاروق ڈی ایس پی کو ہلاک کرنے والے پیشور کاتل سائمن کو ٹریس کر لیا تھا اور اس نے اور اس سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ اس کام کے ایچھے کوئی بدماش کالو دادا موجود ہے لیکن کالو دادا پر پہلے ہی عمران صاحب ہاتھ ڈال چکے تھے سفدہ نے جواب دیا اور نازیہ کے اگوا سے لے کر جیگر کے ہاتھ میں اور اب سولیہ دادا کے ہیڈگوارٹر کی طرف جانے کی تفصیل بتا دی یہ کام فور سٹارز کا ہے تمہارا نہیں صدیقی کو ریپورٹ کر دو اس کے بعد فور سٹارز ہدھی اپنا کام کر لیں گے اوور ایکسٹو نے سرد لہجے میں کہا یس چیف اوور سفدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوور اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو سفدہ نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر کے ڈیش بورڈ بھی بند کر دیا یہ کیا ہوا صاحب سفدہ صاحب نازیہ نے پوچھا کچھ نہیں چیف کا حکم ہے اس کی بارحال تعمیل ہوگی سفدہ نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے بتایا سفدہ صاحب آپ تھوڑا سا احتجاج تو کرتے آپ میں تو معمولی سا احتجاج بھی نہیں کیا سالے نے غسلے لہجے میں کہا شاید اسے بھی اس طرح چیف کے انکار پر غصہ آیا ہوا تھا چیف کے سامنے احتجاج تمہارا مطلب ہے کہ کل میری لاش کسی کچھرے کے ڈھیر پر پڑی ملے چیف کے سامنے صرف یس سر کہنا ہوتا ہے احتجاج نہیں اور نہ ہی کبھی ایسا سوچنا ورنہ ہوفناک سزا مل سکتی ہے سفدہ نے کہا تو اب کیا کرنا ہے سالے نے کہا واپس جانا ہے اور کیا کرنا ہے میں تنمیر اور کیپٹن شیل کو بتا دوں سفدہ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اقب میں آنے مالی تنمیر کی کار کو رکھنے کا مخصوص اشارہ دینا شروع کر دیا اور ہود بھی اپنی کار سائٹ پر کرنا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں سڑک کی سائٹ پر رک گئیں تو سفدہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تو اپوی کار سے تنمیر اور کیپٹن شیل دونوں نیچے اتر آئے کوئی حاصل بات تنمیر نے ہرک بھرے لہجے میں پوچھا شاید اسے اس طرح سفدہ کا ہودھی رکنا اور انہیں بھی روکنے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی تھی چیف کی ٹرانس میٹر کال آئی تھی سفدہ نے کہا اور ساتھ اس نے چیف سے ہونے والی بات چیز کی تفصیل بتا دی ویری بیڈ ہماری ساری محنت رائے گاں گئی تنمیر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا چیف کو کیسے ریپورٹ ملی کہ ہم یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں کیپٹن شیل نے پوچھا میں نے اپنے فلیٹ کے فون پر پریگام ریکارڈ کروا دیا تھا تاکہ میری اتم موجودگی میں فون آئے تو ریپورٹ فون کرنے والے کو مل سکے سفدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے واپس چلے جائیں تنمیر اسی طرح وسیلے لہجے میں پوچھا ظاہر ہے چیف کا حکم تو تسلیم کرنا ہی ہوگا سفدہ نے جواب دیا میرا حیال ہے کہ ہمیں چیف نے اپنے اصول کے تحت درست حکم دیا ہے بیرونے ملک کیس پر بھی ہم کام کریں گے اور اندرونے ملک بھی ہم ہی کام کرتے رہے تو صدیقی اور اس کے ساتھوں کی حق تلفی ہوگی اس لئے ہمیں تمام معلومات صدیقی کو مہیا کر کے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے کیپٹن شیل نے کہا تو پھر میں صدیقی کو ٹرانس میٹر کال کر کے ساری صورتحال بتا دیتا ہوں وہ خود آگے کام کر لیں گے سفدہ نے کہا اور کیپٹن شیل کے اثبات میں سر ہلانے پر اس نے جیب سے زیرو فائیو ٹرانس میٹر نکالا اس کا دائرہ کار صرف دار الحکومت تک ہی محدود تھا اور اس پر صدیقی کی مخصوص ریکوینسی ایڈجس کر کے اس نے بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو صفدر کارلنگ اوور صفدر نے بار بار کال دیتے ہوئے پوچھا ییس صدیقی اٹینڈنگ یو اوور چند لمحہ بعد صدیقی کی آواز سنائی دی صدیقی میں کیپٹن شیل تنویر سالیہ اور نازیہ آگوا برائے تاوان کے ایک گینگ کے علاوہ کام کر رہے تھے ہم آرام نگر میں واقعہ اس گینگ کے ہیڈکوارٹر پر ریڈ کرنے جا رہے تھے کہ چیف کی ٹرانس میٹر کال آگئی انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ فورس راج کا مشن ہے انہیں دیا جائے چنانچہ میں نے تمہیں کال کی ہے اوور صفدر نے بتایا تم صورت دادا کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے جا رہے تھے اوور صدیقی نے کہا تو نہ صرف صفدر بلکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر کیپٹن شیل اور تنویر بھی بے احتیار اچھل پڑے ان کے شہروں پر حیرت کے تاثرات نمائی تھے کیا تم بھی اس گینگ کے حلاف کام کر رہے ہو اوور صفدر نے حیرت برے لہجے میں پوچھا ہاں فورسٹارز عمران صاحب کے ساتھ مل کر اس کیس پر کام کر رہے ہیں تم اس وقت کدھر موجود ہو اوور صدیقی نے پوچھا ہم عالم سرائے کے قریب ہیں اوور صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا تو تم عالم سرائے کی طرف سے آرام نگر تک پہنچ رہے تھے جبکہ ہم کینچی ملک کی طرف سے آرام نگر جا رہے تھے کہ راستے میں اگوا برائے تاوان کے ایک اور گینگ سے واسطہ پڑ گیا اور اب اب ہم اس کے ہیڈکوارٹر جو کہ کاجی علاقے میں ہے جانے والے ہیں تاکہ پہلے اس کا ہاتھ نہ کر کے پھر واپس سورج دادہ کے ہیڈکوارٹر پر ریڈ کیا جائے اوور صدیقی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بتایا تو پھر ایسا ہو سکتا کہ تم ہمیں اس سورج دادہ پر ریڈ کرنے کی اجازت دے دو اور تم اس دوسرے گینگ کے حلاف کام کرو اوور سفدر نے کہا میں کیا اور میری اجازت کیا تم ہم سب سے سینئر ہو سفدر اصل مسئلہ چیف کے حکم کا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم بھی کاجی علاقے پہنچ جاؤ پھر ہم سب مل کر وہاں ریڈ کریں اور پھر سورج دادہ کے ہیڈکوارٹر پر اوور صدیقی نے کہا یہ تمہاری عالی ظرفی ہے صدیقی ورنہ تم فور سٹارز کے چیف ہو لیکن یہ بتا دوں کہ تم نے سڑک پر جو کاروائی کی ہے اور پھر تم دوسرے گینگ کے ہیڈکوارٹر کے حلاف کاروائی کرو گے تو اس ساری کاروائی کی ریپورٹ سورج دادہ تک پہن جائے گی ان لوگوں کا نیٹوک بڑا فال ہوتا ہے اس لئے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان میں سے جو بڑا گینگ ہے اس پر پہلے ہاتھ ڈالو چھوٹے کو پھر ٹریس کر لیا جائے گا اور سفدر نے کہا تم ٹھیک ہے رہے ہو تم ایسا کرو کہ آرام نگر پہن جاؤ ہم بھی وہیں آ رہے ہیں پھر مل کر پہلے سورج دادہ کے حلاف کاروائی کریں گے اس کے بعد مولاداد گینگ کے حلاف کاروائی کریں گے اور سفدر نے صدیقی کی بات مانتے ہوئے کہا تم ہم سے زیادہ آرام نگر کے قریب ہو اس لئے تم ہمارا انتظار کرو ہم وہاں کاروں میں ہیں آرام نگر کے بڑے چوپ پر ہم پہن جائیں گے اور سفدر نے کہا اوکے ہم وہاں تمہارا انتظار کریں گے اور انڈال صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا ویری گوڈ اب مزہ آئے گا کام کرنے گا تنویر نے جو ساری بات چیز سنتا رہا تھا ہش ہوتے ہوئے کہا صدیقی واقعی بڑے ذرس کا آدمی ہے سفدر نے ٹرانس میٹر واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے کار کی طرف مڑ گیا سورہ دادا لمبے کا دوربھاری جسم کا آدمی تھا اس کا چہرہ عام آدمیوں کے چہروں سے بڑا تھا آنکھ کے مسلسل شراب نوشی کی وجہ سے سرح رہتی تھی اس کی لمبی لمبی مونچے اس طرح آکڑی ہوئی نظر آتی تھی جیسے مونچے بالوں کی بجائے لوہے کے سریوں سے بنی ہوئی ہو تانگ پیشانی اور سر پر بالوں کا ایک بڑا سا گچھا جیسے الاردہ رکھا ہوا نظر آتا تھا اس نے گہرے نیلے رنگ کا مقامی لباس پہنا ہوا تھا لباس کے اوپر اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی سورج دادا اپنے ہیڈکوارٹر کے حصوصی تیہانے میں بنے ہوئے آفیس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سامنے شراب کی بوتل تھی جسی وہ ہر دو منٹ بعد اٹھا کر موسے لگا لیتا تھا اور پھر ایک بڑا سا گھونڈ لے کر بوتل واپس رکھ دیتا تھا مسلسل شراب نوشی اسی عادت تھی اور وہ شراب اس طرح پیتا تھا جیسے جوس پیا جاتا ہے وہ پاکشہ میں اگوراب برائے تاوان کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا گو دو تین چھوٹے گینگ اور بھی موجود تھے لیکن ان کی سورج دادا کے گینگ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی سورج دادا کے دھندے میں سرپرس سردار ارباب اور سیٹھ ہاشم تھے جنہیں باقارگی سے اس کاروبار سے کروڑوں روپے حصہ جاتا تھا گو سیٹھ ہاشم کا براہ راست سورج دادا سے تعلق نہیں تھا بلکہ اس کے تحت گینگ کا سربراہ ایک اور بدماش مولاداد تھا لیکن مولاداد بھی حفیہ طور پر سورج دادا کے تحت ہی کام کرتا تھا اس کی سرپرستی بھی سورج دادا ہی کرتا تھا اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مولاداد گینگ کے بیس سے قریب مگوی جو اس کی اجازت سے اس کے ہیڈکوارٹر میں شفٹ کیے جا رہے تھے کینچی پل سے تھوڑا آگے پہنچتے ہی ان پر کسی پارٹی نے حملہ کر دیا تھا اور مگویان کے ساتھ مولاداد گینگ کے آدمی مارے گئے تھے اور ایک آدمی زہمی بھی تھا جبکہ تمام مگوی انٹیلیجنس کے قبضے میں پہنچ گئے تھے لیکن یہ اطلاع بھی اسے مل چکی تھی کہ مولاداد گینگ کے آدمیوں پر حملہ کرنے والے عام افراد تھے ان کا تعلق براہ راست انٹیلیجنس سے نہیں تھا سینٹل انٹیلیجنس بعد میں وہاں پہنچی تھی اس طرح اسے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ سردار ارباب کے براہ راز گروپ کا انتظامی انچار جیگر اپنے ساتھیوں سمیت مارا جا چکا تھا اور اس کے حلاف کاروائی میں دو عورتیں اور تین مرد شامل تھے اس سے پہلے کالو دادا کے اگواہ اور پھر اس کی لاش سامنے آنے پر بہت انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا کیونکہ کالو دادا اس کے بارے میں جانتا تھا اس لئے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ سردار دادا ملک سے باہر چلا گیا ہے جبکہ سردار دادا اپنے ہیڈکوارٹر کے اس خفیہ تیہانے میں بن ہوئے آفیس میں موجود تھا اسے معلوم تھا کہ آکے اب مولاداد کے ہیڈکوارٹر پر انٹیلیجنس اور یہ لوگ جو نہ جانے کس کے تحت ان کے علاق کام کر رہے ہیں حملہ کر دیں گے گو اس نے مولاداد کو اس واقعے کی اطلاع فون پر کر دی تھی اور مولاداد اپنے ساتھوں سمیت رو پوش ہو چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یقین تھا کہ اس کے ہیڈکوارٹر پر حملہ ضرور کیا جائے گا کیونکہ جو زہمی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگا تھا اس سے یہ بات انہیں معلوم ہو چکی ہوگی کہ وہ مولاداد کے مقزیوں کو اس کے ہیڈکوارٹر لا رہے تھے اور یقینن ہیڈکوارٹر کے بارے میں انہیں تفصیل بتا دی گئی ہوگی اور اس نے اس سلسلے میں یہاں ایسے انتظامات کر لیے تھے کہ یہاں سے کوئی ثبوت انہیں نہ مل سکیں اور بے شک تلاشی بھی لے لیں تب بھی انہیں یہاں صرف آنسی پلاسٹک فیکٹری ہی ملے لیکن اسی چھٹی ہیسن لوگوں کے حلاف مسلسل ہترے کا سائرن بجا رہی تھی جو دو عورتوں سمیت کئی افراد پر مشتمل تھا اور جنہوں نے مسلسل ان کے حلاف کامیاب کاروائیاں کی تھی انٹیلیجنس تو اب میدان میں آئی تھی جبکہ اس سے پہلے سارا کام اس نامعلوم گروپ نے کیا تھا اور اس گروپ کی کاروائی کی وجہ سے اسے بھی اب انڈرگراؤن جانا پڑا تھا اسے یقین تھا کہ یہ گروپ انٹیلیجنس اور پولیس دونوں سے زیادہ ہترناک ہے انٹیلیجنس اور پولیس کے بارے میں تو اس نے سردان اور باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں اور اسے یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے لیکن اب وہ اس نامعلوم ہترناک گروپ کے بارے میں بیٹھا سوچ رہا تھا اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گروپ کون ہے اور کس کے تحت ان کے حلاف کاروائی کر رہا ہے اور اس کے نظرے کیے جاننا ضروری تھا کہ اگر وہ اس گروپ کا حاتمہ بھی کر دے تو ابھی ان کے پشت پر موجود لوگ دوسرے گروپ کو سامنے لا سکتے تھے اس لیے اس گروپ کے پیچھے موجود لوگوں کو اٹریس کیا جانا بہت ضروری تھا وہ بیٹھا اس بارے میں سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ شراب بھی پی رہا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے مخصوص ٹانس میٹر سے سی ٹی کی آواز سنائے دی تو وہ چوم پڑا سورج دادا نے حملے کی حچے کے پیش نظر آرام نگر کے پورے علاقے میں اپنے آدمی پھیلائے ہوئے تھے تاکہ اس خفیہ گروپ کے آدمی وہاں پہنچے تو انہیں ایڈگوارٹر سے باغر ہی کور کیا جا سکے اور ان سب لوگوں کو اس نے مخصوص ٹانس میٹر دے رکھے تھے اس لیے ٹانس میٹر کی کال آتے ہی وہ چوم پڑا تھا اس کا مطلب تھا کہ کال یہی سے اس کا کوئی آدمی کر رہا ہے سورج دادا نے ٹانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ریڈی بول رہا ہوں باس بستی چوک سے اوور ایک مردانہ آواز سنائے دی لہجہ بے حد مودبانہ تھا ییس باس اٹینڈنگ یوں کیوں کال کی ہے اوور سورج دادا نے کہا باس دو کاریں چوک پر آ کر رکی ہیں ان میں سے دو اجنبی عورتیں اور تین مرد ہیں اور یہ وہی گروپ ہے جس میں سے جس نے جیگر گروپ کے اڈے پر ریڈ کیا تھا اوور ریڈی نے کہا او او کیا تم انہیں پہچانتے ہو اوور سورج دادا نے چوم کر پوچھا نہیں باس لیکن ان کے قدو کامت اور ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں اور باس یہ لوگ یہاں کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں اور بے حد چوکرنا نظر آ رہے ہیں ان کی نظرین پلاسٹک فیکٹری کی بلڈنگ پر جمع ہوئی ہیں اوور کیا یہ سب کاروں کے اندر موجود ہیں اوور سورج دادا نے پوچھا یاس بوس اوور تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کے پسٹل تو موجود ہوں گے اوور سورج دادا نے پوچھا یاس بوس اوور دوسری طرف سے جواب دیا گیا ان کی کاروں میں گیس فائر کر دو اور پھر ان کاروں کو ان آدمیوں سمیتھ ہیڈگوارٹر کے بیک وے گیٹ پر پہنچا دو وہاں سے رستم انہیں تم سے لے لے گا تم اپنے ساتھوں سمیتھ دوبارہ اس چوک پر ڈیوٹی دو جن لوگوں کو یہ انتظار کر رہے ہیں وہ جیسے ہی وہاں پہنچے وہ نے یہاں نہ پا کر ان کا انتظار کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی تم نے یہی کاروائی کرنی ہے سمجھ گئے ہو اوور سورج دادا نے ہدایات دیتے ہوئے کہا یاس بوس اوور اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا تو سورج دادا نے ٹرانس میٹر آف کیا اور پھر انٹر کام کا رسیور اٹھا کر اس نے یہ کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے رستم بول رہا ہوں بوس رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی رستم ریڈی اپنے ساتھوں سمیت بستی چوک سے دو کاری تمہارے گیٹوے پر لا رہا ہے ان کاروں میں دو عورتوں سمیت تین مرد موجود ہوں گے وہ سب بے ہوش ہوں گے تو انہیں دونوں کاروں کو ہفیہ گیراجوں میں پہنچا دینا ہے اور ان بے ہوش افراد کو شوٹرز کے سپورت کر دینا ہے سمجھ گئے ہو سورج دادا نے سخت لہجے میں کہا حکم کی تعمل ہوگی بوس دوسری طرف سے کہا گیا تو سورج دادا نے کریٹل دبایا اور پھر ایک بار پھر جکبہ دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے شوٹر بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ بہت مودبانہ تھا لیکن قدر سخت بھی تھا رستم تمہاری حوالے دو بے ہوش عورتیں اور تین بے ہوش مرد کرے گا تم نے ان عورتوں کو چھوٹے کمرے میں زنجیروں میں جکر دینا ہے جبکہ مردوں کو بڑے کمرے میں ابھی ان کے اور ساتھیوں نے آنا ہے جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان میں سے خود معلومات حاصل کروں گا سورج دادا نے کہا یس بہت سکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا تو سورج دادا نے رسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات بھرائے تھے کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس حفیہ گروپ سے وہ ان کے سرپرستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پھر ان سرپرستوں کے حلاف کاروائی کرے گا تاکہ ان کا حتمی طور پر خاتمہ کیا جا سکے اور پھر اتمنان سے اگوا براہ تاوان کا منافع بخش کھیل گھیلا جا سکے اس نے شراب کی بطل اٹھائی اور موسے لگا کر اس بار اس نے بڑے بڑے گھونٹ لینا شروع کر دیئے عمران کے ذہن پر چھا جانے والا اندھیرہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبیل ہوتا چلا گیا اور پھر آنکھیں کھلتے ہی پوری طرح ہوش میں آ جانے پر اس کے ذہن میں چند لمحوں میں فلم کے مناظر کی طرح سابقا واقعات گھون گئے اسے یاد تھا کہ وہ کینچی پل سے آگے مور پر مگویوں حلاق شدہ اور ایک زہمی کے ساتھ موجود تھا اور سپر فیاض اور اس کی فورس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ سفدر کی ٹرانس میٹر کارل صدیقی نے اٹینڈ کی اور پھر صدیقی نے انہیں آرام نگر بستی کے چوک پر پہنچنے کا کہہ دیا تاکہ وہ سب مل کر سورج دادا کے ہیڈگوارٹر پر ریڈ کر سکے سپر فیاض اور اس کی فورس کے آنے کے بعد اس نے مگویوں حلاق شدگان اور زہمی کو ان کے حوالے کر کے انہیں مولاداد رکھ اور اس کے ہیڈگوارٹر کے بارے میں بریف کیا پھر وہ صدیقی اور اس کے ساتھوں کے ساتھ کاروں میں سوار ہو کر آرام نگر بستی کی چوک پر پہنچے تو وہ یہ سمجھ کر وہاں رک گئے کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے اس لئے وہ ان کی آمد کا انتظار کرنے لگے کہ دو آدمی ان کے کاروں کے قریب سے گزرے اور پھر انہوں نے دونوں کاروں میں بے ہوش کر دینے والے بم پھینک دیے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سب سنبھلتے کاروں میں گیس پھیل گئی اور امران کا ذہن تیزی سے تاریخ پڑھتا چلا گیا اور اب اسے ہوش آیا تھا امران نے پوری طرح ہوش میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ ایک بڑے حال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ وہ فورٹ سٹارز کے ساتھ ساتھ سفدر تنمیر اور کیپٹن شیل سمیتھ کھڑے ہیں ان کے دونوں ہاتھ انچے کر کے دیوار میں نصب کنڈوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے ان سب کے جسم نیچے کی طرف ڈھلکے ہوئے تھے اور شاید اسی وجہ سے امران کے دونوں بازوں میں اب درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں لیکن اب سنبھل کے کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کے بازوں میں موجود درد کی لہریں ہلکی ہوتی جا رہی تھیں حال کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا امران سمجھ گیا کہ اسے اپنی مخصوص ذہنی ورزش کی وجہ سے ہوش آ گیا ہے جبکہ اس کی اب باقی ساتھی ابھی تک بے ہوشتے البتہ سالیہ اور نازیہ اس کمرے میں موجود نہیں تھیں امران نے اپنی کلائیوں میں موجود کروں کے بٹن تلاش کرنے کے لیے ان پر مخصوص انداز میں انگلیاں پھیڑنی شروع کر دیں اور چند لمحوں بعد ہی اس کی انگلیوں نے مخصوص بٹن تلاش کر لی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان بٹنوں کو پریس کر کے اپنے آپ کو ازاد کراتا اس حال کمرے کا دروازہ کھلا اور مشین گرنوں سے مسلح دو بدماش اندر داخل ہوئے وہ اپنے چہروں کے تاثرات اور اپنے انداز سے گنڈے اور بدماش نظر آ رہے تھے ارے یہ تو ہوش میں ہے کیا مطلب اسے کیسے ہوش آ گیا اندر داخل ہو کر ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا ارے ہاں واقعی چلو ابھی بوس آدمی ہی والا ہے اسے ہوش میں نہ لانا پڑے گا دوسرے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا بوس سے پہلے ان لڑکیوں کے کمرے میں جائے گا اور نہ جانے اسے وہاں کتنا وقت لگ جائے پہلے آدمی نے کہا نہیں ان سے حملے کے بعد انہیں بوس سے بیڈروم میں پہنچا دیا جائے گا اس لئے بوس پہلے یہیں آئے گا دوسرے نے جواب دیا تو تمہارا بوس کون ہے عمران نے ان سے محاطب ہو کر کہا پاکشہ کا سب سے بڑا دادا سورج دادا ایک آدمی نے بڑے فہریہ لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا سورج دادا تو کیا ہم کافرستان میں ہیں عمران نے چونک کر کہا تو دونوں مسلح آدمی بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑے تم پاکشہ میں ہو سورج دادا کے ہیڈ گوارٹر میں اس آدمی نے کہا لیکن سورج دادا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ کافرستان گیا ہوا ہے عمران نے کہا دادا یہیں ہیں اور ابھی آ کر تمہاری ہڈیاں تڑوا کر تم سے سب کچھ معلوم کرے گا اور سنو اگر تم اپنے ہڈیاں نہیں تڑوانا چاہتے تو جو کچھ دادا پوچھے شرافت سے بتا دینا ایک آدمی نے اسے ہمدردانہ مشورات دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لمبے کا دربھاری جسم چوڑے چہرے اور اکڑی ہوئی اکڑی ہوئی مونچوں کا مالک آدمی بڑے فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا اس نے گہرے نیلے رنگ کا مقامی لباس اور اس پر جیکٹ پہنی ہوئی تھی آنکھوں میں تیز سرحی نمائی تھی اس کے پیچھے ایک مسلح آدمی ایک کرسی اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے پیچھے ایک پہلوان نمہ آدمی ہاتھ میں کورا لیے بڑے فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا یہ کیسے ہوش میں آ گیا ہے اس چوڑے چہرے والے نے پہلے سے موجود مسلح افراد سے جو دروازے کے قریب ہی دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے مہاتب ہو کر کہا جناب اسے اچانک خود بہود ہوش آ گیا ہے ایک آدمی نے ایک قدم آگے بڑھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا اس کا لے جا انتہائی حد تک سویدوی آنا تھا ٹھیک ہے اب یہی سب کچھ بتائے گا اس مونچو والے نے اس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جسے اٹھا کر لانے والا پہلے ہی رکھ چکا تھا اور پھر وہ اس کوڑا برادر پہلوان کی طرف مڑ گیا راگو اس آدمی نے کہا یس باس اس کوڑے برادران پہلوان نے ایک قدم آگے بڑھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا اس سے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر جیسے ہی میں کہوں کوڑے مار مار کر اس کی بوٹیاں اڑا دینا اس مونچو والے نے کوڑا برادر پہلوان سے کہا حکم کی تعمیل ہوگی باس کوڑا برادر پہلوان نے کہا اور آگے بڑھ کر امران کی سائیڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا امران چونکہ اس طرف سے پہلے نمبر پر تھا اور باقی سب ساتھی اس کے بعد جکڑے ہوئے تھے اس لئے کوڑا برادر کے لئے آسانی تھی کہ وہ اتمنان سے امران پر کوڑا چلا سکتا تھا تمہارا نام سورج دادا ہے یا تم اس کے نائب ہو امران نے اس مونچو والے سے محاتب ہو کر کہا میں ہی ہوں سورج دادا تم کون ہو مونچو والے نے بڑے نہوت بھرے لہجے میں کہا مجھے علی امران امی سی ڈی ایسٹی آکسن کہتے ہیں امران نے اپنی مقصود انداز میں تعرف کراتے ہوئے کہا ڈی ایسٹی کیا مطلب تمہارا تعلق پولیس سے ہے سورج دادا نے بری طرح چونگتے ہوئے کہا تو امران بے احتیار ہس پڑا تم پہلے آدمی ہو جس نے ڈی ایسٹی یعنی ڈاکٹر آف سائنس کو ڈی ایسٹی پولیس بنا دی